ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کو اس کے نام کی بجائے اس کے پیشے سے جانا جائے لیکن بہت سی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ اس انسان کو اس کے پیشے کی بجائے اس کے نام سے متعارف کرایا جاتا ہے میں آج آپ کو ایک ایسی ہی خاتون کی کہانی بتانے جا رہی ہوں جو کہتی ہیں میرے لیے مصورہ ہونا زیادہ اہم ہیں رانی خاتون نہیں سارا شرفی کا کہنا ہے کہ انہیں کیوں ہمیشہ ایک ایسی نوجوان ایرانی خاتون کے طور پر متعارف کرایا جاتا ہے جو پینٹ بھی کرتی ہیں انہیں کبھی صرف بطور پینٹر کیوں نہیں متعارف کروایا جاتا جب گالا آرٹ ہاورڈ میں پچھلے سال ایک فری لانس پینٹر سارا شرفی کو خصوصی طور پر منتخب کیا گیا تو وہ ایک مصروف سال کی توقع کر رہی تھی لیکن کچھ ہی ماں بعد کرونا کی عالمی وبا کی وجہ سے تمام نمائشیں اور سفر منسوخ کر دیے گئے اشرفی کے لیے پیدا کردہ صورتحال نے اس کے لیے وسطی صوبے کے ایک گاؤں میں وہ صرف پینٹنگ کرنے پر مجبور ہیں ایموری یونیورسٹی اور ہاورڈ کے ساتھ ان کے پچھلے اشتراکی عمل کا نتیجہ ایموری یونیورسٹی کے نفسیاتی امراض سے متعلق ایک نسابی کتاب کی مثال تھا یونیورسٹی کے ساتھ ان کا دوسرا تعاون الزائمر کے بارے میں مصوری تھی جسے ہاورڈ یونیورسٹی اور امریکہ کے ہسپتال کے ذریعے سالانہ گالہ آٹھ تقریب میں سال کے بہترین کام کے طور پر منتخب کیا گیا تھا مجھے گزشتہ دنوں سارا شرفی کے ساتھ گفتگو کرنے کا موقع ملا جب میں آپ کی نمائشوں اور فنون لطیفہ کے بارے میں کوریج کو دیکھتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں خلا ہے مجھے آپ کے بارے میں تنقیدی اور ماہر نظریہ کی ادم مجودگی محسوس ہوئی یہ ایسے ہی ہے جیسے ہر کوئی پینٹر کی بات کر رہا ہو پینٹنگ کی نہیں میرے لیے ہمیشہ یہ سوال رہا ہے کہ مجھے کیوں ایک نوجوان ایرانی خاتون کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے جو پینٹ بھی کرتی ہے مجھے کبھی بھی بطور پینٹر متعارف نہیں کرایا جاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ نوجوان ایرانی عورت ہونا وہ سبری سے زیادہ اہم ہو گئی ہے میں ایک پینٹر ہوں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں ایک بہت ہی اچھی پینٹر ہوں لیکن مجھے لگتا ہے ایک واحد صورت ہے جس میں پوری طرح فٹ ہو سکتی ہوں اور وہ پینٹنگ ہے میں ایک عورت اور ماں ہوں لیکن قومیت اور سنف کے علاوہ میں ایک پینٹر بھی ہوں ایک پینٹر جو دن میں بارہ گھنٹے کام کرتی ہے میں پینٹنگ کرتی ہوں کیونکہ مجھے یہ پسند ہے اگر میں پینٹ نہیں کرتی تو میں ٹھیک نہیں محسوس کرتی ہوں اور کسی بھی صورتحال نے میرے کام کو محدود نہیں کیا ہے میں کہیں بھی کام کر سکتی ہوں یہاں تک کہ بدترین حالات میں یہاں تک کہ سہرہ کے وسط میں بھی صرف کام کرنا میرے لیے اہم ہے اس لیے میں کہتی ہوں کہ مجھے پینٹر بننے میں لطف آتا ہے ٹھیک ہے میں دوسرے کرداروں کے بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتی جیسے بچہ شری کے حیات یا ماں لیکن پینٹر ہونے کا معاملہ ایسا نہیں ہے یہ پینٹنگ کیسے ہوتی ہے میں اپنے زیادہ تر جاگنے کے اوقات میں پینٹ کرتی ہوں میرا کینوز میرے رہنے والے ماحول کے اندر ہے میں جس گھر میں رہتی ہوں اس زمین پر میں کھاتی ہوں اور فلمیں دیکھتی ہوں میری روز مرہ زندگی میں سب کچھ اروج پر ہوتا ہے میرے پاس مواصلات محدود ہیں میں اپنی زندگی کے کچھ لوگوں کو جانتی ہوں میں ہر وقت سفر کرتی ہوں لیکن جب تک مجھے کھانا قریبنے کی ضرورت نہ ہو پینٹنگ پینٹ نہیں کرتی جو میرے آس پاس کی دنیا میں ہو رہا ہے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں اپنی ہی کیپسول میں ہوں آپ کی پینٹنگز کے ایک مضمون نے میری توجہ مبزول کر لی آپ کا رنگ پیلٹ کچھ جگہوں پر ایرانی ہو جاتا ہے رنگ جیسے انڈیگو اور فیروزی کبھی پینٹنگ میں غالب رنگ ہوتے ہیں کیا آپ کی پینٹنگ میں ان ایرانی رنگوں کی آمد شعوری طور پر یورپی اور پریوں سے مشابت رکھتی ہے میرے خیال میں مختلف جگرافیائی خالی جگہوں میں یہ میری آلہ نکلو حرکت سے ہے میرے لیے کام کا سب سے اہم حصہ وہ لمحہ ہے جب دیکھنے والے بورڈ کے سامنے کھڑے ہو کر اسے دیکھتے ہیں لیکن ایران میں یہ امکان میرے لیے نہیں ہے میری بہت سے پینٹنگز کو ایران میں گیلری یا نمائش کی دیوار پر جانے کا موقع نہیں ملا ہے اب میرے پاس ایک بہت بڑا سوٹ کیس ہے اور میں اپنے کام کو دنیا کے مختلف حصوں میں لے جاتی ہوں ہماری ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے